ان کی بھی بات کر لیتے ہیں جنہوں نے محنت سے بلکل بھی موہ نہیں چھرایا اور اتنی محنت کی کہ اب وہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں بلکل ہم بات کریں خواجہ سرہ کمیونٹی کی جو کہ ملک کا نام روشن کرنے میں انتہائی پیش پیش ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ٹرانس جینڈر جنت علی نے کوپنہگن میں ہونے والی ہیومن رائٹس کانفرنس میں شرکت کی اور پاکستان میں ٹرانس جینڈر کمیونٹی کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق حکومتی اقدامات کو دنیا کے سامنے رکھا ہے جنت علی پاکستان میں سب سے زیادہ پڑی لکھی ٹرانس وومن ہیں جنہوں نے دو مختلف مزامین میں ماسٹرز بھی کیا ہے اور یہ گولڈ میڈلسٹ میں ہے فیصل بین ملک مامی کانفرنس میں شرکت پر مزید بات کرنے کے لئے جنت نہیں ہمیں جوائن کیا ہے جنت سب سے پہلے تو اسلام علیکم بہت شکریہ نیادن کو وقت دینے کے لئے یہ بتائیے بتائیے مطلب ہم آپ سے ساری ساری بات کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن یہ بتائیے کوپنہگن کیسا ہے دیکھنے میں کیسا لگا آپ کو وہاں رہ کر اور ایسی خوبصورت جگہ پہ پاکستان کو رپریزینٹ کر کے سلام علیکم ایک توف کی آواز بہت کم آ رہی ہے اور میں تھوڑا سا سن سکتیم کہ آپ نے پوچھ ہے کوپنہگن کیسے دنمارک سو اے بین دیر تھرائیس اور جب میں فرس ٹائم دہی تھی آج سے پانچ سال پہلے تو میں نے پرومیس کیا تھا کہ میں اپنے ملک میں بھی کچھ ایسا کروں گی مطلب human rights سے related identity سے related تب یہاں پر کانون نہیں تھا لیکن اب الحمدللہ 2018 میں ہمارے سارے ایسا اور ہمارے سارے ایک رویس اور ایسا کروں گی ہم نے میل کے یہ بیل پیش کیا اور اب کانون میرے پیش ہیں اور اب انشاءاللہ پنجاب میں کچھ دینوں میں پیش ہونے جا رہے ہیں تو کوپنہگنیسھھا ہے ڈاگرینٹ کچھ دینوں میں پیش ہونے جا رہے ہیں جب میں نے طرف مشوں کا پیش ہے چلنگیس کچھ کس طرف میں پند ہوجارے ہیں تو کوئی بھی دنیا ابھی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کونہ ایسا نہیں جو مکمل ہیں ہر جگہ چالنجز تو ہیں بلکل اور جو چالنجز سے نمٹتا ہے بڑے اچھے طریقے سے فیس کرتا ہے اور پھر وہ ہی ہوتا ہے جس کا نام بھی بنتا ہے چاہاں مجھے جنات یہ بھی بتائیں کہ آپ پاکستان کا نام ماشاءاللہ سے روشن کر رہی ہیں بینو لقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں کچھ اس کانفرنس سے مطالق بھی بتائے گا جس میں آپ نے شرکت کی ہے کن کن موضوعات پر بحث کی گئی بات کی گئی سب سے پہلے تو میں پاکستان کو بہت زیادہ مبارک پاتھ دینا چاہتا ہوں کہ ہم دسپوزت فرس ٹائم سامون آن ہیومن رائیٹس کانفرنس جو ایک گلوبل اور بیگیسٹ انٹرنیشنل ہیومن رائیٹس کانفرنس ایسا نہیں ہوں 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 پاکستان سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کا صاف ایمیج پریزنٹ کریں اور ہم بتائیں کہ بینگا پاکستانی بینگا ٹرانس اور بینگا مسلم کمیونٹی میمبر بینگا ہوں 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 کچھ ایسے چیزیں کیا دنیا میں جو کہ بہت ساتھ ممالک میں جس راہا میں بھی وہ کانون نہیں ہے جو ہم نے پاس کیا پاکستان میں تو میں نے تو ایک پوزیٹیو پکچر شو کی پھر جو کہ میری Organization اور میں فاؤنڈ ر ہو ھو Tracti Organization کی جو کہ فاؤنڈر ہے First Transgender Pride جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی ایڈنٹیٹیز جی تو اس کی ریپریزنٹیشن کہہ رہے تھی اور میں سب کمیونٹیز کے بارے میں بات کیا ہے کہ ہمیں ڈائیورسٹی اور انکلوجین پر انڈورز کرنا ہے بسکلی میرا پرپس یہ تھا کہ پیپل آف کالر، ریلیجن، مائنورٹیز اور جتنے بھی اس طرح کے جس طرح دیسیبل کمیونٹی ممبرز ہیں، انڈیجنس کمیونٹی ممبرز ہیں، سب کو ایکویلٹی اور ایکویلٹی پر فوکس کرتے ہوئے وہ سیم پلیٹ فارم دیا جائے جو کہ وہ ڈیزرب کرتے ہیں۔ اچھا جنت اب یہ بتائیے کہ وقت جائے نا وہ بدلتا جا رہا ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ بھی کمیونٹی کی طرف بہتر ہوتا جا رہا ہے، وہ چاہے پنجاب میں خادر سراؤں کا سکول کا قیام ہو یا پھر خادر سراؤں کے لیے جاب اپرچنیٹیز، ایون سرکاری محکموں سے لے کر اب تو پرائیوٹ اداروں میں بھی، تو آنے والے وقت میں کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ مزید اپرچنیٹیز دیکھتی ہیں اور مزید کیا اقدامات لینے چاہیے وہ بھی بتائیے مجھے بہت مشکل ہو رہی آپ کو سننے میں آپ نے پوچھا آپ اپرچنیٹیز مزید کیا ہونے چاہیے بلکل 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 جی اگر آپ اس کا وولیم اپنی سائٹ سے تھوڑا سا اوپر پھلنے تو زیادہ میرے لے آسانی ہو جائے گی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت ساری کمیونٹی میمبرز ایسے ہیں جن کو ہر چیز آفر نہیں کی جاتی لیکن ہمیں ہر چیز پر رکھا کر آفر نہیں کی گئی ہمیں بہت سارے چھیکوں پر place klaim کرنی پڑی اپنا حق چھیننا پڑا پھر جا کے ہمیں اوپرچنیٹیز ملی آنفورچنیٹلی میں ابھیめ بھی اپنی سٹیٹ کو یہ ہی بات کہنا چاہوں گی کہ اگر 100 لوگ ہیں اگر آپ ایک آپ اوپرچنیٹی دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان着 اندر کا حق بلکل ب REALLY از Eli باشین کو تکھانا x mosquito مجھے لگتا ہے جب تک ہم لوگ کی پوزیشن پر پارلمینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تب تک ہم بہت سارے اپنے لوگوں کا who are left behind who think that they are not reached yet ایسے لوگ جو ابھی تک جن کے دل میں بہت زیادہ دوکھ ہیں جن کو پڑھنے کا بھی شوک ہے جن کو لگتے کہ سہت کا حق ان کا بھی ہے اگر ان کے باس کارٹ نہیں ہے اگر ان کا ایڈی کارٹی بن سکا تو ہم نے سب کو شامل کرنا ہے ابھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں اپرچونٹیز اوپن ہو رہے ہیں لیکن وہ صفر امانگ فگرز والی بات ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں لیکن تھوڑا سب یہ کوٹا یا سیٹس یا اس طرح کی اپرچونٹیز کو بڑھانے کے ضرورت ہے اور ایٹھنگ نمبر جب تک شو نہیں ہوں گے نا ایکسیکٹ تو پروپر اس طرح ٹرانس جنڈر کی کاؤنٹنگ نہیں کی گئی ابھی بہت سارے ٹرانس ہیں جو فیملی میں رہ دیں لیکن وہ ان کو لگتا ہے اگر وہ بتائیں گے تو ان کی فیملی ان کو باہر نکال دے گی سوسائٹی ان کو سٹیگماتائز کریں گے دسکریمنیٹ کریں گے اگر وہ بتائیں گے تو شاید ہو جائے ابھی ہمیشہ یہی بات کرتے کہ اب جب وقت بدل چکا ہے تو میرے خیال سے ہماری سوسائٹی کو اس چیز کو قبول کرنا چاہیے ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن ابھی بھی لوگوں کے اندر ایکسپٹ کرنے کی شاید صلاحیت نہیں ہے یا پھر کرنا نہیں چاہتے بہت شکریہ آپ گفتگو کرین تیوری بڑے فقد ہیں ہمارے لئے کہ جناب ہر ایک سیکٹر میں جو ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے